جو ساری امت کے لئے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیم دینے کے لئے جبریل بھیجنا پڑا قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلیم دی ہے وہ اتنی بن گئیں کہ ان کو لکھنا مشکل ہوگا مرے لی وہ سو سے زیادہ آیات بنتی ہیں جز میں اللہ تعالیٰ تسلیم دے رہا ہے لعلک باخی النفسکہ اللہ یکن مؤمنی لعلک باخی النفسکہ علی آثارہم اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَا الْحَدِيثِ اَصَفَا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِي وَكِيل لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِر مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبْبَار مَنْ كَفْرَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَفْرُ مَنْ كَفْرَ فَلَا يَحْزُنْكَ قُفْرُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدَيْكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہ رہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر اتنا غم نہ کر اس قدر غمگین اپنی امت کے لئے اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآنی میں سن لو جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بددیانتی میں شرابوں کے پینے میں نماز کے چھوڑنے میں کبیرہ گناہوں میں غرقوں کے مر گئے تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لئے رویا بھی رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آگیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رسک کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رسک کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کی ہوا کے تن و تن اپنے پھپڑوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کے دیوہ نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن تاروں کی جھل میں لاہر سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیا نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں اطول شاہ بخاری کا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو توفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی تغیانی رک جاتی پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے اشد قصوتن من الحجارہ پتھر بھی اللہ کی ہے بس سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے ہیہ علی الصلاح ہیہ علی الصلاح ایک تھانے دار پکارے گلستان کا لونگا کہ تمہارا سمنہ آ جاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پانچ دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونہ رہیں گے اور آٹھ میں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا آٹھ میں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب کی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدے کا انکاری ہوا ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا عثمت سلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے آرام سے چاہ پیتا ہے اور آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اخبار پڑتا ہے آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لئے مردود ہوا جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر زہر کے سجدوں کا مزاک اڑایا پھر اثر کا مزاک اڑایا پھر مغیر بہرشاہ کا مزاک اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پھر یہ بھی نماز کا مزاک کی ہے اور آٹھ میں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کو انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے اندھیرہ بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ بھول گئے کیا جہنم کے عذاب بھول گئے کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے وہ اللہ کا کلام بھول گئے وہ اللہ کا دیدار بھول گئے وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے یہ کیسا اسلام ہے یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں نہ بوڑے پر جون رہیں گے نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بند ہوں ارے میرے بھائیو نماز کے لئے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ کے عزت و عاب روپے ہاتھ ڈالتا دن دہارے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کیا جمعہ کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعہ میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑ جائیں فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں نے حلاق کر دیں اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا جس کا آٹھوں بزاروں میں جس کی شریعت کا مزاق اڑائے جا رہا وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے میری غزہ کھا کر میرا رزق کھا کر میری ہواوں سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دی ہوئے میرے دی ہوئے گوشت سے زندہ میرے دی ہوئے نظام سے زندہ یہ میرے ہی منکر بن گئے پندرہ سو روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے ہیں چل چھٹی کر ہم کوئی اور رکھیں گے اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا آنکھوں میں چراغ جلائے کانوں میں فون لگائے دماغ میں برکی روئیں دڑائیں دل کو دھرکایا سارے بدن کی تک خون پہنچانے کا نظام چلایا پھپڑوں کی فیکٹریاں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی بالوں کو غذا پہنچائی زبان کو بولنے کی طاقت دی دانتوں کو کارنے کی طاقت دی دو وہاں نالیاں لگائیں سانس کی علک کر دی اور میدے کی علت کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غذا مو میں جائے تو میدہ کھل جائے اور پھرپڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکمہ آپ کے میدے میں جائے وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بلکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا مو کھولے اور غزہ کو مو میں سب سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنٹوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی فرکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غزاؤں کو کھینچے پھرپڑے کو غزہ خون کو غزہ خون خود غزہ لے کے چل رہا آنٹوں کو غزہ دماغ کو غزہ ہڈیوں کو غزہ نوخن کو غزہ ایک نوخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سیل باہر نکل رہے اور نوخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت اور ہے تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی نوخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک نوخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیئے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی اکل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بشار کی بات کہ پندرہ سو صرف دیئے اور اس نے چائے کی پیلی ندی تو نکال دیا اس نے گاہ کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی شاکے دی والارض ودہ احال الانام اے میرے بندوں میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی فاکیتن دیکھو میں نے تمہارے لئے پھل نکالا والحبض العصف والریحان میں نے ہی تمہارے لئے غلہ بھی بنایا اور بھوسہ بھی بنایا فَوِئِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کیوں میرے باقی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں شمال کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں فَوِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو خلق الانسان من سلسال کل فخار وخلق الجان من مارج من نار تمہیں مٹی سے بنایا جن کو آگ سے بنایا میری فَوِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں مجھے جھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے ایک کڑوا ایک میٹھا بَعِنَهُمَا بَرْزَخُ ان میں پردہ لگایا لَا يَبْغِيَانِ تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے فَبِعِيَ اَعْلَى اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کر رکھتا ہوں کہ تمہارے تین کون جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں فَبِعِيَ اَعْلَى اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں ہے تم سمر جاؤگے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا فَبِعِيَ اَعْلَى اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَعَنِ فَبِعِيَ اَعْلَى اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نہیں سنتے ہو سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لئے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں اور میں ان قریب تمہارے لئے فارغ ہونے والا ہوں فَبِعِيَ اَعْلَى اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں جھٹلاتے ہو کیوں باقی بنتے ہو اے انسان ہوش میں ہا اے جنات ہوش میں ہا تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتاً کدھیان اور یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَادٌ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَسْرَانِ تمہیں آگ کی مار تمہیں پانیوں کی مار تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کس دن مجرمین پہچانے جائیں گے ان کے چیرے کالے ہوں گے آنکھیں کیری ہوں گی ہاتھ بندے ہوں گے پاؤں جکڑے ہوں گے گردن میں توق ہوں گے تمہیں پتہ نہیں میری دوزق بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور چھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے ہل من مزید ہل من مزید اے اللہ اور لیا اے اللہ اور لیا تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں میرے باغی ہو گئے تم کیوں جھٹلاتے ہو یہ بھی سن لو اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لئے بڑی آلی شان جنتیں ہیں فبئی آلاء ربکما تکذبان زباطا افنان فبئی آلاء ربکما تکذبان فیهما من كل فاکہ زوجان فبئی آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان تجريان فیهما من كل فاکہ زوجان متکئین على فرش بطائنها من استبر وجن الجنتین دان فیهن قاصرات الطرف لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان فبئی آلاء ربکما تکذبان کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لئے ایسا گلستان تیار کیا ہے یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی خاک ہی خاک دھول ہی دھول گرمی ہی گرمی آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے درخ پھیلے ہوئے پھل بھرے ہوئے خوشے چھکے ہوئے پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے پانی اٹھتا ہوا پانی بہتا ہوا ہوریں سجی ہوئیں غلبان کھڑے ہوئے تمہارا رب تمہاری خدمت کے لئے عورتوں میں کھلانے کے لئے اپنے دروازے کھولے ہوئے دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ فرشنوں کا سلام غلاموں کا سلام اور فرش بشے ہوئے کالین لگے ہوئے محبت ہمیشہ زندگی کو زوال نہیں جوانی کو زوال نہیں حکومت کو زوال نہیں ہر طاقت عبدالعباد کی وہ بزرد دیکھو تو سئی وہ دیکھو تو سئی کہ کیسے جنت کا سایاداد رخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے اور اوپر تُو بیٹھا ہوا ہے تیرے سات جنت کی خوبصورت بیویاں تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہیں وہ تیرے دائیں بائیں ہیں تُو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں اوپر دیکھتا ہے تو باغا اور پھل چھکے ہوئے ہیں چھکے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں فَبِعَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کروگے آخر ہی کچھ شرم و حیاء چاہیے آخر ہی کچھ غیرت چاہیے میرے بھائیوں اپنے اللہ کو راضی کریں جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آگئی بددیانتی آگئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے وہ تُو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تُو کھا گیا تھا لے کے آ کہے گئے اللہ کہاں سے لاؤں وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑی آ جا اٹھا کے لا وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چھت اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزق کا سب سے خطرناک حصہ ہاویہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بددیانت لوگ ہاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی امانت کو کھانے والے لوگ ہاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگئے اس میں وہاں دیکھے گا تو وہ جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندے پہ رکھے گا پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا جب دوزک کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر ہاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ پرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر پرشتے مار کے نیچے گرا دیں گے جا لے کے آپ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا